حضرت معاویہ کا جب دور آیا تو وہ کہتے ہیں کہ چالیس سال کا وقت گزر چکا تھا تو کہتے ہیں کہ جب ہم وہ نہر بنانے کے لیے پھاورا جس کو کہتے ہیں جس سے زمین کھوڑی جاتی ہے تو قبر کی طرف جب کھوڑا تو ایک یہ ہے کہ وہ پھاورا جو ہے جس سے کھوڑا جاتا ہے وہ حضرت حمزہ کے پاؤں پر لگا اور اس سے خون بہنے لگ گیا ایک یہ ہے کہ وہ روایت میں یہ بھی تجزیہ ہے کہ جب پانی کا سیلاب آیا تو وہ اس نے جناب جو ہے کہ وہ بہاو کے اندر یہ اس تمام قبریں جو ہے کہ وہ بظاہر گر گئیں جس سے گویا کہ ان کے لاش نظر آئے اب باقیرہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سیند شہدہ اور ان شہدہ کے قدموں میں جو ہری گھانس رکھی ہوئی تھی وہ گھانس بھی ہری تھی جیسے پہلے دن رکھی گئی اور ان کا ہاتھ زخم پر تھا اور جب ہاتھ اٹھایا تو خون چلنے لگ گیا یہ کہا ہے بندہ زخم سے نہ مرے ایسی مر جائے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا خون سوک جاتا ہے اور اس کی باڈی بالکل سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ٹیڑا نہیں کر سکتے اس لئے مییت کے بارے میں ہے کہ جب انتقال کر جائے تو اس کو سر کے نیچے تقیہ نہ رکھیں ورنہ گردن پیچھے سے اٹھی رہ جائے گی اور پھر آپ اس کو صحیح نہیں کر پائیں گے اور بہت مشکل ہوگا گرم پانی ڈال کر پٹھوں کو نرم کر کے پھر اس کو صحیح کرنا پڑے گا تو اس لئے اللہ ہم تمام کے لئے آفیر فرمائے کہ فرش پر سیدھی زمین پر اسی طرح لٹا دیا جائے اور مو کو باندیا جاتا ہے تاکہ جو ہے کہ مو کھلا نہ رہ جائے اور پھر ادھر رخصار بنا دیے جائیں تھوڑے سے تاکہ جو ہے کہ وہ چہرہ کھلتا وہ نظر آئے تو یہ اسی وقت اس کے بعد وہ بالکل لکڑی کسی بھی زیادہ لو ایسی وزادہ سخت ہو جائے گا اور پاؤں کو باندیا جاتا ہے انگوٹھوں کے ساتھ اللہ ہم تمام کے لئے آسانی فرمائے تاکہ پھر بعد میں اگر وہ کھلے رہ گئے تو پھر وہ جڑیں گے نہیں لیکن چالیس سال کا عرصہ گزر گیا حضرت حمزہ کے ہاتھ کو جہاں موڑ کرتے ہو نرم اسی طرح ہو جاتا تھا جس طرح کے سویا جاتا ہے اور تم پر میرے آقا کی نائت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے حیات اور کس کو کہتے ہیں آپ اب بدن کی نرمی کو آپ دیکھئے وہ خون کے بہاؤ کو آپ دیکھئے یہ وہ حیات مقدسہ ہے اور پھر کیا بات ہے جو روح حضرت حمزہ کے بدن میں تھی اس روح نے کمال دکھا کر بدن شہید ہو گیا اب وہ روح کمال دکھانے کے لئے کوئی اور بدن کو لے کر آئے گی تو یہ بدن کہے گا کہ جو میں نے سختیاں اٹھائی ہے تو وہ تو سارا مزہ اس بدن کو مل رہا ہے تو یہ عجیب منطق رہنے دیجئے روح نے اپنے کمال جس بدن میں دکھائے تھے اور جس بدن نے روح کے وعدے کو صادق کیا تھا وہ روح اسی بدن کی طرف متوجہ ہو گیا کیا کہنے چاہیے سبحان اللہ وفا الوفا دیکھیں آپ اللہم سمودی علی رحمہ کی جامع القرامات دیکھیں نہ ماننے والا تو قرآن کی آیتیں نہیں مانتا اور نہ ہم نے کسی کو منوانا ہے با 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 با